السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے پیوالی قسط میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی ہی حاضر و ناظر ہیں ہر جگہ حاضر رہنا اور ہر ایک کی حالت کو دیکھنا یہ سب اللہ تعالی ہی کے لائق ہے سوال یہ ہے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں قرآن شریف کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں تھے نہ ہیں مختلف آیتیں ہیں یہ ایک آیت ہے سورہ قصص کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت بجانب الغربگی اذ قضینا الاموس الامر وما کنت من الشاہدین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو ہیتور کی مغربی جانب حاضر نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما کنت من الشاہدین یعنی آپ حاضر نہیں تھے فرمائے ہیں یہ ایک آیت ہے سورہ قصص کی وما کنت بجانب تور اذ نادینا اور آپ اس وقت تور کے کنارے نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا یہ قور آیت ہے سورہ علی عمران کی وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ تیہ کرنے کے لئے اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے یہاں بھی آپ علیہ السلام کو قرآن شریف کہہ رہا تھا کہ آپ حاضر کہہ رہا ہے کہ آپ حاضر نہیں تھے یہ قور آئے تھے سورہ یوسف کی وما کنت لدیہم اذ اجمعو امرہم وہم یمکرون اور آپ اس وقت یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا سورہ مائدہ کی ایک آئے تھے وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَكُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا پھر جب آپ نے مجھے وفا دے دی تو آپ خود ان کے نگران تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں یہ آیت اگرچہ حتیس علیہ السلام کے بارے میں ہے لیکن ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لاعلمی ظاہر کی ہے اور اسی آیت کو پڑھا ہے اس لیے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہو گئی تو ان آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ ان جگہوں پر حاضر نہیں تھے بلکہ آپ آخرت میں بھی اقرار کریں گے کہ میں مرنے کے بعد ان امتوں کے پاس حاضر نہیں رہا تو آپ ہر جگہ حاضر ناظر کیسے ہو گئے ہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ مسئلہ عقیدے کے متعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ثابت کرنے کے لئے کوئی سریع آیت یا کوئی پکی حدیث ہونا ہے جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہو کہ آپ علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یا قبر مبارک میں رہ کر بھی حاضر و ناظر ہیں صرف خواب کی باتوں لفظی بحثوں یا بزرگوں کی باتوں سے عقائد ثابت نہیں ہوا کرتے یہ بات تو مسلم ہے سب کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد مضبوط فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین